اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسفہ اسلامی کی جو اہم شخصیات ہیں ان میں سے ایک جناب بو علی سینہ جن کا نام حسین ابن عبداللہ ابن سینہ ہے ان کی ولادت تین سو ستر ہجری بمطابق نو سو اسی عیسوی میں ہوئی ہے اور اسلامی فلسفے کے حوالے سے جب بات کی جائے تو اسلامی فلسفے کی بات ابن سینہ کی تذکرے کے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جہاں فلسفے میں انہوں نے بہت زیادہ نام کم آیا اسی طرح سے طب کے میدان میں میڈیکل کے میدان میں بھی ابن سینہ کا ہمیشہ نام لیا جاتا ہے اور فلسفے میں بھی اور طب کے میدان میں بھی آج تک ابن سینہ کی کتابیں زندہ و تابندہ ہیں ابن سینہ کی اگر ولادت کے حوالے سے بات کی جائے اور خاندان کے لحاظ سے بات کی جائے تو ان کے والد کا تعلق موجودہ افغانستان کے علاقے بلخ سے تھا بعد میں یہ لوگ بخارہ منتقل ہوئے تھے اور بخارہ میں ہی ابن سینہ کی ولادت ہوئی ہے ابن سینہ کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلی مذہب سے تھا لیکن خود ابن سینہ جو ہے ابن سینہ کے بارے میں اور ان کے مذہب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اس مکتب کو یعنی اسماعیلی مکتب فکر کو قبول نہیں کیا تھا جس دور میں ابن سینہ کی ولادت ہوئی وہ عباسی خلافت کے زوال کے ایام تھے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ملوک التواعف حاکم تھے جن کی آپس میں چپکے لشیں اور ان کے آپس میں جھگڑے ہمیشہ ہوتے رہتے تھے ان تمام چیزوں کا ابن سینہ کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں جن کا ابھی ہم انشاءاللہ آگے جا کر مشاہدہ کریں گے ابن سینہ کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ابن سینہ کی تعلیم کا آغاز قرآن اور عربی عدبیات سے ہوا جس طرح سے پرانے زمانے میں رائش تھا کہ خود گھر میں یا جو مکتب ہوتا ہے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی جاتی تھی دس سال کی عمر میں صرف دس سال کی عمر میں قرآن کے علاوہ عدبی مباحث کے اوپر بھی ابن سینہ نے عبور حاصل کر لیا تھا اس کے علاوہ ابن سینہ نے حساب، ہندسہ، الجبرہ وغیرہ کا علم کہا جاتا ہے کہ ایک سبزی فروش تھا اس نے یہ علم حاصل کیا تھا جن کا نام محمود مساہی تاریخ میں ذکر ہوا ہے اسماعیل زاہد نامی ایک فقی ہے جن سے ابن سینہ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے اور کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں جب بالکل ایک جوان ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں ابن سینہ نے منطق، طبعیات اور ریاضیات کے تمام علوم حاصل کر لیا تھے ان تمام علوم میں وہ ماہر بن چکے تھے اس کے بعد 18 سال کی عمر میں انہوں نے الہیاتی مباحث اور فلسفیاتی فلسفے کے جو موضوعات ہیں ان کی طرف رجوع کیا اور اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے عرستو کی کتاب مابعد الطبعہ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہاں سے ابن سینہ نے آغاز کیا اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے جو بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے اسی دوران ابو عبداللہ ناطلی کے نام سے ایک عالم کی آمد ہوتی ہے بخارہ میں اور ابن سینہ کے والد جو ہے ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں اور انہی سے ابن سینہ نے فلسفہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا یہاں سے آغاز ہوتا ہے جیسے پہلے کہا فلسفے کا شوق ابن سینہ کو بہت زیادہ جب فلسفے کی طرف رخ کیا تو بہت زیادہ جو ہے ان کو شوق تھا اور جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف 18 سال کی عمر میں انہوں نے فلسفیاتی مباحث کی طرف رخ کیا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی خود سے کتابیں پڑھنے لگے اس حوالے سے عرستو کی کتاب مابعد الطبعہ کا جو ہے جو میٹافیزک ہے اس کا اکیفدار بہت اہم خود ابن سینہ کے بقول میں نے چالیس مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کیا لیکن مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی یہاں تک کی فارابی کی جو شرح تھی اس کتاب کے اوپر جس کا نام اغراز مابعد الطبعہ جو ہے یہ مابعد الطبعہ نام لیا جاتا ہے جو کی فارابی کی شرح تھی عرستو کی میٹافیزکس پر تو یہ کتاب جب ابن سینہ کو ملی تو اس کو پڑھنے کے بعد ابن سینہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تمام تر مباحث سمجھ آگئے اور اس کے بعد ابن سینہ کے لیے فلسفے کے دروازے جو ہے وہ کھل گئے اور پھر جو فلسفہی مشہہ ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ کرتے ہیں فلسفے کے علاوہ طبعہ میدان میں میڈیکل کے میدان میں بھی ابن سینہ کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے ابن سینہ نے خود سے اس فیلڈ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور خود ابن سینہ کے بقول کوئی تبابت کوئی بہت زیادہ مشکل علم اور پہچیدہ علم نہیں ہے اس کے بعد جب کتابوں کا مطالعہ کیا اور معلومات حاصل ہوئیں تو پریکٹیکلی بھی اور عملی میدان میں بھی انہوں نے تبابت کا آغاز کیا اور مختلف لوگوں کا علاج شروع کیا اس حوالے سے اپنے مطالعات کی روشنی میں ابن سینہ لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے اسی دوران بخارہ کا حاکم جن کا نام لیا جاتا ہے نوح بن منصور سامانی وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور باقی جتنے بھی عطبات ہیں وہ ان کے علاج سے آجز نظر آتے ہیں ابن سینہ کی شہرت جو ہے وہ ملکوں میں پھیل چکی تھی لہٰذا علاج کے لیے ابن سینہ کو بلائے جاتا ہے اور ابن سینہ ان کا علاج کرتے ہیں تو اس کے بعد بادشاہ کے قریبی ترین افراد میں شمار کیا جو ہے ابن سینہ کا شمار بادشاہ کے قریبی ترین جو افراد میں ہونے لگتا ہے وہاں انہیں نادر کتابوں کی ایک لائبریری مل جاتی ہے جس میں جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ بخارہ کا بخارہ کے جو حاکم ہیں نوح بن منصور سامانی تو یہاں سے ابن سینہ کی ایک عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ابن سینہ کی زندگی میں جس طرح سے پہلے کہا کہ چونکہ اباسی خلافت کا آخری دور ہے اور ملک التواف کا دور ہے لہٰذا ابن سینہ کی زندگی اس حوالے سے عجیب ہے کہ پوری زندگی لگ بگ ابن سینہ کی کبھی اس دربار میں کبھی اس دربار میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں جو ہے وہ گزرتی ہے اور سکون اور سکھ کا سانس ان کو لینے کا موقع کم ہی ملتا ہے اس حوالے سے جب ابن سینہ کی عمر جب بائیس سال تھی تب ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں اس دوران وہ کچھ حکومتی احدوں پر جو ہے وہ فائز تھے اور کچھ حکومتی ذمہ داریاں وہ اپنے کچھ حکومتی ذمہ داریاں وہ لے چکے تھے اسی دوران جب وہ بخارہ میں تھے تو بخارہ پر بیرونی حملہ ہوا اور ابن سینہ کو بخارہ چھوڑنا پڑا فقیہوں کا لباس پہن کر وہ بخارہ سے نکل جاتے ہیں اور خوارزم کے قریب ایک علاقہ ہے گرگانج اگر تلفز صحیح ہو تو اس علاقے میں وہ چلے جاتے ہیں کچھ عرصہ بعد سلطان محمود غزنوی نے وہاں کا جو شاہ تھا خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ ابن سینہ اور البیرونی جیسے کچھ علماء کو ان کے دربار میں بھیج دیا جائے لیکن ابن سینہ محمود غزنوی کے دربار میں جانا نہیں چاہتے لہٰذا مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا گرگان چلے جاتے ہیں گرگان جو ایران کا جو موجودہ ایران کا ایک علاقہ ہے اور وہاں کے جو حاکم ہیں شمس المعالی قابوس ان کے ہاں وہ پناہ لیتے ہیں کچھ عرصے بعد قابوس کا بیٹا جو ہے وہ حاکم بن جاتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس علاقے میں سلطان محمود غزنوی کا نمائندہ ہوں اس وجہ سے ابن سینہ کو گرگان بھی چھوڑنا پڑتا ہے چونکہ ابن سینہ اور محمود غزنوی کے درمیان تعلقات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے لہٰذا ابن سینہ گرگان چھوڑ کر رے چلے جاتے ہیں رے بھی ایران ہی کا ایک علاقہ ہے رے میں بھی سلطان محمود غزنوی کی طرف سے دھمکیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ابن سینہ رے میں بھی بہت زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے لہٰذا وہاں سے وہ قزوین کے راستے حمدان چلے جاتے ہیں یہ سارے جو ایران کے علاقے ہیں تو حمدان کا جو حاکم ہے جن کا نام شمس الدولہ ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج ابن سینہ کرتے ہیں کچھ عرصہ بعد ابن سینہ کا شمار حمدان کے جو حاکم تھے شمس الدولہ اس کے وزیروں میں ہونا یعنی وزارت کا ان کو عہدہ مل جاتا ہے یہاں بھی ابن سینہ کو کوئی بہت زیادہ امن اور سکون نصیب نہیں ہوتا شمس الدولہ کی وفاد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے مخالفین تخت پر آ جاتے ہیں اور وہ ابن سینہ کو چار مہینوں کے لئے زندان میں ڈال دیتے ہیں تو جب چار مہینوں بعد زندان سے ان کو رہائی ملتی ہے تو ابن سینہ اپنا لباس بدل کر بھیس بدل کر جو ہے وہ اسفہان کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں سے جب وہ اسفہان پہنچتے ہیں تو ابن سینہ کی زندگی کے اہم آخری پندرہ سال شروع ہو جاتے ہیں جو نسبتاً آرام اور سکون کے سال ہیں اتمینان کے سال ہیں اسفہان کے جو حاکم ہیں جن کا نام علا اددولہ لکھا ہے انہوں نے ہر حوالے سے ابن سینہ کی مدد کی اور اسفہان ہی کے اندر ابن سینہ نے اپنی اکثر کتابیں لکھی ہیں یعنی ابن سینہ کی جو اکثر تعلیفات ہیں وہ اسفہان میں لکھی گئی ہیں اور عمر کے اپنے آخر میں لکھی گئی ہیں دس سو چھتیس اسوی میں بیمار ہو جاتے ہیں ابن سینہ اور اپنا علاج کی طبیب بھی تھے لہٰذا اپنا علاج خود کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ علاج کامیاب نہیں ہوتا اور آنٹ کے زخم میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں صحت کچھ بہتر ہونے پر علا اددولہ کے ساتھ وہ حمدان کے سفر پر نکل جاتے ہیں اور راستے میں دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں اور حمدان پہنچ کر وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد اٹھاون سال کی عمر میں ان کی وفاد ہو جاتی ہے اور حمدان ہی میں وہ سپرد خاک کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ابن سینہ کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت نشیب و فراز سا ان کی زندگی گزرتی ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم ابن سینہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو واقعاً ایک پرسمر زندگی ایک بابرکت زندگی جس میں انہوں نے بہت زیادہ تعلیفات کی ہیں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی زیادہ ہے حالانکہ بہت ساری کتابیں ان کی ضائع ہو گئیں خاص طور پر جب اسفہان کے اوپر حملہ ہوا اس حوالے سے انشاءاللہ جب ان کے آثار کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صرف آخر میں ابن سینہ کے فلسفے کی اہمیت کے حوالے سے خود ابن سینہ کی شخصیت کے حوالے سے کی کتنی اہم شخصیت ہے جو ہمارے پاس فلسفے مشائی ہے مشائی جو سکول آف تھارٹ ہے اس کے اہم ترین شارح اور ایک لحاظ سے اس کا ستون شمار ہوتے ہیں جناب ابن سینہ اگرچہ کسی نئے فلسفی مکتب کی انہوں نے بنیاد نہیں رکھی لیکن فلسفہ مشاہ کی تبویب اس کی تشریح اس کی تنظیم میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے در حقیقت ابن سینہ کے ہاتھوں فلسفہ مشاہ نے ایک نیا مرحلہ تے کیا ہے ایک اہم سنگمیل تے کیا ہے اور ابن سینہ نے فلسفہ مشاہ کے اندر بہت سارے نئے مسائل نئے موضوعات کا اضافہ کیا ہے اگرچہ فلسفہ یونانی ارستو کا فلسفہ فارابی کا جو فلسفہ ہے ان سب سے استفادہ کیا لیکن یہ استفادہ نقل محض تک نہیں تھا خاص طور پر ابن سینہ چونکہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آشنا تھے لہٰذا ان سے استفادہ کرتے ہوئے ابن سینہ نے مشاہی فلسفہ میں بہت خوبصورت اضافات کیے ہیں اور بہت سارے فلسفی مسائل کا انہوں نے حل پیش کیا ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن سینہ کی جو کاوش ہے فلسفہ کے حوالے سے وہ ایک الگ اور متمائز قسم کی کوشش ہے اور انہوں نے ارستو اور فارابی وغیرہ کے نظریات کی تشریح کے علاوہ بہت کچھ اپنی طرف سے اضافہ بھی کیا ہے اور جب بھی فلسفہ اسلامی میں جب ہم اس کے اہم فگرز کا نام لیتے ہیں اہم شخصیات کا نام لیتے ہیں تو جو دو چار اہم شخصیات ہیں ان میں ابن سینہ کا بھی شمار ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ابن سینہ کی کتابوں کا تعارف اور ان کے کچھ فلسفی نظریات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین